میں سی ایم جی بی کی جو اس وقت پریزنٹیشن بھی میں ان کی دیکھ رہا تھا اور ابھی جو پریس کانفرنس کی کہ پورا صوبہ چلانے کا جو خیبر پختنخواہ جتنا ان کا رقبہ ہے وہ چلانے کے لیے ان کو چھ ارب مطلب چھ سو کروڑ روپے کم دیا گیا ہے جو صرف شہباز شریف کے مقصود چپڑا سی اور مشتاق چینی والے کے ایکاون میں آ رہے تھے کہ پورا صوبہ اب سی ایم جی بی چلا دے اسی بھی کم پیسوں پہ جو کہ صرف شہباز شریف کے چپڑا شکے کاؤں میں جتنا پیسہ حرام کا آ رہا تھا انہوں نے کیا کیا نصب گلگت بلدستان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا بجٹ تھا اس کو پچاس فیصد اس میں کٹ لگایا اور مہنگائی کی لہر بھی دیکھیں پھر جو انیشیٹو اس نے عمران خان صاحب کے کہ چوٹے صوبے اور جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کی طرف فوکس کرنا آپ نے زمشدہ ازلا میں عمران خان کا ریلیف پیکٹ دیکھا کہ تین گناہ انہوں نے سابقہ فاٹا کا بجٹ بڑھائے ایک سو اکتیس ارب تک لے کے گئے گلگل بلدستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ آپ کو سی ایم جی بی نے بتا دیا اس طرح ساؤت بلوچستان پیکٹ دے دیا ساؤت پنجاب پیکٹ دے دیا تو جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کا سفر شروع ہوا لیکن آج کیا ہوا ہے میں آپ کو سبتین اپنے جو انہ چھے تھا جو کہ ہمارے پاس ذمہ داری تھی میرے پاس تھی ہم نے سکردو سے گلگت کی سڑک سی ایم جی بی صاحب بیٹے ہیں یمین گنڈاپور صاحب وزیرتے ہیں وہ مکمل کر دیا گلگت سے شندور تک سڑک کا ہم نے آغاز کر لیا اور اس کے ساتھ چترال شندور منصوبی کا بھی آغاز کیا لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ ان کا بجٹ بھی کم کر دیا ان کی الوکیشن بھی کم کر دی جو جاری ہمارا منصوبہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیٹ تھا جو کہ پوری جی بی کی ترقی کا زامن بن سکتا تھا اور ہم نے اس کا آغاز کیا اس کے اوپر اس بڈٹ میں پیسے رکیٹ کر کے آغاز ہونا تھا اے جے کے اور جی بی کو ہم نے اکٹے کرنا تھا آپس میں ملانا تھا شونٹل ٹرنل کی میں بات کر رہا ہوں اس کو آپس میں ملانا تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ساتھ آٹھ مہینے تقریبا ہمارا جی بی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے سٹڑک بند ہو جاتی ہے بابو سر ٹاپ کی میں بات کر رہا ہوں بابو سر ٹاپ کی بھی ہم نے فیزیبیلٹی شروع کر دی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بڈٹ میں کتنا پیسہ رکھا گیا ہے نوے ملین نوے ملین انہوں نے پیسہ رکھا ہوئے تو یہ جو جاری ترقی کا سفرتہ اس کو بھی اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ ہم سی پیگ ترقی کا زامن ہے پاکستان کا لیکن سی پیگ کا دروازہ گلگر بلدستان ہے تو جو گلگر بلدستان کو آپ نے محروم رکھا تھا اگر ترقی کا سفر شروع ہوا تو آپ یہ اس قسم کی ترقی بھی روک رہے ہیں بلکہ ان کو مقصود چپڑا سی اور مشتاق چینی والی سے بھی کم پیسے دے رہے ہیں کہ اس پہ پورا صوبہ چلا دو تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو اس طرح زمشدہ ازدہ کا میں بتا رہا چلوں کہ یہ کر کے آ رہے ہیں اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے سابقہ زمشدہ ازدہ کا بجٹ پی جو کہ ہم تین گناہ بڑھا کے ایک سوی کتیس عرب تک لے کے گئے اس میں بھی کٹوٹی کر دی ان کے ساتھ بھی ظلم کر دیا اس طرح آپ باقی صوبوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں خیبر پخت امخواہ پہ انہوں نے گندم بن کر دیا گندم اور آٹا جو ہے وہاں پہ لوگوں کے لئے بہران پیدا کرنے کی طرف گئے اسی طرح گلگل بلدستان میں بھی یہ کر دیا تو یہ کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی ڈکیٹ مومنٹ تو ان کے سٹیٹس سے ناری کیا لگے تھے اور مودی کی سوچ کیا تھی اور مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا کہا تھا بڑی خطرناک بات کی تھی پاکستان کی تقسیم کی پاکستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کی اور وہ ساجش ہم نے کہاں پہ دے کی جب پی ڈی ایم بنتا ہے تو ازاد بلوچستان کا نارہ لگتا ہے بلوچستان میں لرہ اور بر کا نارہ لگتا ہے خیبر پختنخواہ میں جاگ پنجاب جاگ کا نارہ لگتا ہے پن لاہور میں اور اردو زبان والوں کو سندھ و دیش کا نارہ لگاتا ہے کہاں پہ سندھ میں ان کے سٹیٹس سے یہ نارے لگتے ہیں اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں اور کس طرح حکومت میں آتے ہیں امریکی ساجش کے تحت پاکستان دشمن قوتوں کے ساجش کے تحت یہ حکومت میں آتے ہیں یہاں پہ ایک منڈی لگتی ہے اور جالی اور ناجائز حکومت بناتے ہیں تو تب سے کیا کر رہے ہیں کہ ان چوٹے صوبوں کے ساتھ جو آپ کی ترقی اور خوشحالی ہم نے ان کو دینی تیک سلسلہ شروع کیا تھا موڈی کی سوچ کو موڈی کے ویجن کو اور جو موڈی کا جو گریٹر گیم پلان تھا اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید دول نے جس کا ایزار کیا تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کی ترقی کرنی تھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر مسلسل کٹ پے کٹ لگا رہے ہیں ان کی ترقی کو روک رہے ہیں اور یہ تو چھوڑے کے سب ترقی کو روک رہے ہیں خیبر پختنخواہ کے وزیرالہ کے اوپر یہ ایف آئی آر کرتے ہیں کس کو خوش کر رہے ہو کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہو ازاد جو ہمارا اس کے ساتھ نعرہ لگانے والے تھے وہ لگاتے ہیں وہ ایف آئی آر کرتے ہیں کس کے اوپر؟ خیبر پختنخواہ کے وزیرالہ کے اوپر گلگل بلدستان کے وزیرالہ کے اوپر لاٹی چارل بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ ایف آئی آر درست کر دیتے ہو ازاد کشمیر کے وزیراعظم کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے اوپر بھی آپ مختلف پولیس کاروائی شروع کر دیتے ہو تو آپ اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو یہ ایمپورٹڈ حکومت ناجائز حکومت ایک ایجنڈے کے تحت آئی تھے اور امریکہ ان کو کیوں لے کے آئے گا ساجس کیوں کرے گا عمران خان نے کیا بولا اسلام کا مقدمہ لڑا عمران خان نے کیا کیا کہ پاکستان کو متعید کیا پاکستانی قومیت کا نارہ لگایا ہر صوبے میں گئے ان کو ترقل اور خوشحالی دے دی عمران خان نے امریکہ کو اڈی دینے سے انکار کر کے ایبسولوٹلی نارٹ بولا عمران خان نے دنیا کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں ہم اپنے پاکستانی فیصلے کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے پاکستان کے باعث کروڑ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنی ہے ہم نے محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے اور آپ کے آتی ہی وہ جو گریٹر گیم پلین تھا آپ اس طرف لے کے گئے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں سی ایم جی بی نے بات کی ہم ان لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم نے گرگر بلدستان میں خود کمپین کی تھی ان لوگوں کی محبت ان لوگوں کی پاکستان سے محبت اور جس طرح پر اعم لوگ ہیں محرومیوں کے باوجود ہمارے ساتھ کڑے رہے ہم ان کے ساتھ کڑے رہیں گے اور ہم ان محرومیوں کا جواب ایمپورٹڈ حکومت سے لیں گے یہ خطرناک رستے پہ ہیں ہم سابقہ فاتح کا بھی مقدمہ لنیں گے جی بی کا بھی مقدمہ لنیں گے